السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آپ سب کی بھرپور فرمائش پہ پیش خدمت ہے آج بیف نہاری کی ریسپی اور وہ بھی پیکٹ کے مسالے سے آپ سب کی ریکویشت زیادہ جو ہے پیکٹ مسالے سے آئی تھی تو میں نکاح چلیں آپ سب کو ریسپی دے دی جائے دیکھیں لگ رہی ہے نا کتنی مزیدار سی ہماری بیف نہاری تو چلیں پہ ملکے بناتے ہیں یہاں پہ میرے پاس تقریباً ون کیجی بیف تھا اور نہاری کے لیے آپ کو پتائیں کہ کچھ سپیشل ہوتا ہے جسے بانگ کا گوش کہا جاتا ہے تو میرے پاس مکس تھا اس میں بانگ بھی تھا اور بیف سمپل گوش بھی تھا اس میں مکس تھے دونوں یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ بانگ کا گوش تو اس سے یہ کہ نہاری اچھی بنتی ہے بلکہ نہاری کے لیے ہی ہوتا ہے مخصوص گوش بانگ کا کہلاتا ہے جو تو اب میں نے اسے ادھا گلیسن ڈال کے اوبال نے رکھ دیا تھا میں اوبال کے ہی بناتی ہوں تو اس میں یہ کہ ہمیں یخنی بھی مل جاتی ہے تو اس سے سالن میں اور اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے میں پانی کا یوز نہیں کرتی اس سالن میں اس میں یخنی کا ہی یوز کرتی ہوں یہی جو ہم بناتے ہیں بیف کے ساتھ سجسٹ میں نے اسے ادھا گلیسن کے ساتھ ہی بوائل کیا تھا اور ہمیں گوش کو ایٹی پرسنٹ گلا لینا ہے یہاں پہ دو بڑی پیاس تھی جن کو ہم نے کاٹ لینا ہے باریک اور پیکٹ مسالہ ون کے جی میٹ کے لیے ون پیکٹ اینف ہوگا اور یہ آدھا بول ہے آٹے کا بہت سے لوگ کانفلورائٹ کرتے ہیں تھک کرنے کے لیے لیکن میں آٹا یوز کرتی ہوں اب میں نے آئل زیادہ ہی یوز ہوتا ہے تو ہم نے اپنے ڈیلی کانٹی کے ساتھ سے تھوڑا زیادہ آئل ڈال کے اس میں اب ہم نے پیاس کو اچھے سے سوفٹ کر لینا ہے پیاس کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کریں گے بس جیسی ہی وہ گولڈن ہونے پر آئے گا تو ہم اپنا بوائل کی ہوا گوش اس میں ایٹ کر دیں گے ٹرانسلوسنٹسی ہو جائے گی پیاس تو بس ہم نے پھر اپنا گوش اس میں ایٹ کر دینا ہے اور دوسری طرف میں طوے پہ یہ آٹا بھون رہی ہوں آٹا بھی ہمیں بھون کے یوز کرنا ہے کچھا نہیں یوز کرنا تو اس سے بھی بہت اچھا فلیور جو ہے ہماری نہاری میں آ جاتا ہے اس طرح کے کھانے ذرا سی محنت مانگتے ہیں بلکہ ہر اچھا کھانا محنت مانگتا ہے آپ دل سے خوشی خوشی بنائے تو کھانا ویسے بھی بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بنتا ہے ایسا میرے امی کہتی تھی اور بڑے تو بلکل ماں تو بلکل ٹھیک ہی کہتی ہیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جیسے ہی ہمارا پیاس گولڈن ہونے کی طرف آئے گا دیکھیں کلر چینج نہیں ہوا پیاس کا تو اس میں میں نے بوائل کیا ہوا بیف ڈال دیا اب میں اسے اسی کے ساتھ اچھے سے بھول لوں گی اور ساتھ ہی ہم اس کے پیکٹ اپنا ایڈ کر دیں گے اور ہم نے وہ پیکٹ مسالہ ڈال کے پھر گوشت کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے تو یہاں پہ ہم نے پورا پیکٹ ڈال دینا ہے ون گی جی میٹ کے حساب سے اور گوشت کی بھنائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم یہ ایخنی ایڈ کرتے جائیں گے اور یہاں دیکھیں آٹا میرا بھن گیا تھا تو میں نے اسے پانی میں ڈال کے اچھا سا ہم نے لکوڈ سے بنا لینا ہے اس کا اب یہ گوشت اچھے سے بھن رہا ہے یہاں پر آپ اوپر سے اپنے ڈیسٹ کے حساب سے نمک مرچیں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ تیز کھاتے ہیں اور یہاں میں نے یہ ایخنی جو ہم نے جس میں گوشت وائل کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور آپ اس کنڈیشن پہ بھی نمک مرچیں چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کو کم لگیں گی تو ہم آٹھا ڈالیں گے تو اس کے بعد اور زیادہ کم ہو جائے گا اب ہم اسے ڈھک کر پانچ سے ساتھ منٹ تک پکا لیں گے پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں اور ایک ساتھ ساتھ آپ کو ایک ٹپ بھی دیتی چلوں کہ آٹھا ڈالنے سے پہلے ہمیں جو یہ سارا آئل یا روگن ہے یہ ہمیں نکال لینا ہے ایک بال میں کیونکہ جیسے ہی آپ دیکھئے کہ ہم آٹھا ایڈ کریں گے سارا روگن غائب ہو جاتا ہے تو اکثر لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ نہاری پہ ہمارے اوپر روگن نہیں رہتا وہ اسی لئے نہیں رہتا کہ ہم آٹھا ایڈ کرتے ہیں تو آٹھا سارا وہ آئل ایبزورپ کر لیتا ہے اسی لئے ہمیں وہ پہلے نکال لینا ہوتا ہے تاکہ ہم جب نہاری ریڈی ہو جائے تو ہم اوپر سے اس کو اینڈ میں ایڈ کریں گے اب یہ میں نے اچھے سے چھان لیا تھا تاکہ کوئی لمس بغیرہ نہ رہ جائیں اور پہلے ہم ڈالیں گے آدھا تو ہم اس کی تکنس دیکھ لیں گے کہ بہت زیادہ بھی تکنا ہو اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں بس درمیانی سی ہو تکنس آپ اپنے حساب سے ایڈیس کر سکتے ہیں تو مجھے یہ اتنی تکنس ٹھیک لگ رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ ہم گاڑی کرتے ہیں تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی ابھی یہاں پہ آپ کو روغن نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں بلکل روغن غیب ہو جاتا ہے آٹھا ڈالتے ہی اب آپ اس کنڈیشن پہ بھی نامہ کو مرچے چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم نے اوپر سے اور کچھ نہیں ڈالنا تو اگر آپ کو نامہ کو مرچے یہاں پہ کم لگ رہی ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اب ایسے کھانوں کے ساتھ تو لوازمات بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے سے ہی کٹ کر کے رکھی گئے تھے ان کے برات تو یہ کھانے ادھورے لگتے ہیں تو یہ اپکتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ اسے ہو چکے تھے آپ کوشت بھی تقریباً چیک کر لیں یہاں پر اگر نہیں گلا ہے تو آپ پانچ ست دس منٹ اور اس کو ڈھک کے پکا لیں یہ دیکھیں اب ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اینڈ میں میج آئل ہم نے نکال لیا تھا وہ ایڈ کر رہے ہوں تو پلیز میری ویڈیوز کو دیکھئے واش کریں مجھے کمیٹس میں بتائیں آپ آگے اور کونسی ریسی پیز دیکھنا چاہتے ہیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہے یہ ہماری زبردستی نہاری اب میں آپ کو اسے سرف کر کے دکھاتی ہوں اچھا آپ اگر گوشت بوائل نہ کرنا چاہیں تو آپ ڈائرے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ بنا کر دیکھیں تو ضرور اچھی لگے گی اور چپاتی اور نان کے ساتھ اسے سرف کریں تو امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی تک 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 تک